جب ہم اورڈینک مولیکیوز کا نام رکھتے ہیں تو جس بات کو ہمیں خاص طور سے مدد نظر رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چین بنانے میں یا ایک رنگ بنانے میں کتنے کاربن شامل ہوں گے فرض کریں کہ میرے پاس یہ ہے اور امید ہے کہ آپ اسے جانتے ہوں گے میں اسے دوبارہ سے دھورا لیتی ہوں تو فرض کریں کہ میرے پاس کچھ اس طرح کی چیز ہے یہ مولیکیوز سٹرکچر ہے تو پہلا سوال جو آپ پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ اس کے کاربن کتنے ہیں اور آپ میں سے کچھ یہ سوال کریں گے کہ کیا یہ واقعی مولیکیوز ہے اور صرف یہاں دہانی کے لیے بتا دوں کہ لکیر کے آخری سرے پر کاربن ہے ہر لکیر کے آخری سرے پر کاربن ہے ہمارے پاس کل چھے کاربن ہے اور کوئی ڈبل بانڈ نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ تمام معلومات ہو تو اس مولیکیوز کا نام آپ آسانی سے دے سکتے ہیں اور ان کو نام دینے سے پہلے میں آپ کو مختلف سابقوں کے بارے میں بتا دوں اگر آپ کے پاس ایک کاربن ہو تو سابقہ میت ہوگا اگر آپ کے پاس دو کاربن ہو تو سابقہ ایت ہوگا اور یہ کم از کم دس تک یاد کر لینا چاہیے دس کے بعد یہ دوبارہ سے آتے ہیں تو اگر آپ کے پاس تین کاربن ہیں تو پروپ ہوگا جیسے کہ پروپین اور آپ نے ایتھین اور میتھین کے بارے میں بھی سناؤگا اسی طرح اگر آپ کے پاس چار کاربن ہے تو سابقہ بیوٹ ہوگا اور پانچ کے بعد یہ روائیتی انداز سے ہی لکھا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس پانچ کاربن ہے تو پینٹ ہوگا جیسے پینٹاغون اگر چھے ہے تو ہیکس جیسے ہیکزاغون اگر ساتھ ہیں تو ہیپٹ اگر آٹھ ہیں تو آکٹ جیسے آکٹاغون اگر نوہ کاربن ہے تو نون ہوگا اور اگر دس کاربن ہے تو ڈیک ہوگا اس کے بعد یہ پیٹرن بن جاتا ہے اور آپ کو اس سے زیادہ کے بارے میں جاننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن چلے پھر بھی لکھ دیتے ہیں اگر گیارہ کاربن ہے تو اون ڈیک ہوگا فرنچ میں ایک کو کہتے ہیں یعنی وان کو کہتے ہیں تو یہ ایک اور دس ملا کر گیارہ ہو جاتا ہے اب بارہ ہو تو ڈو ڈیک تیرہ ہو تو ٹرائی ڈیک چودہ ہو تو ٹیٹرہ ڈیک اور اسی طرح پندرہ ہوگا تو پینٹر ڈیک سولہ ہوگا تو ہیکزر ڈیک سترہ ہوگا تو ہپٹر ڈیک اور اسی طرح آگے اچھا اس سے زیادہ کی ہمیں بلکل ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہماری بڑی سے بڑی چین میں بھی سولہ سے زیادہ کاربن نہیں ہوتے اب میں نے یہاں پر ایک چین بنائی ہے تو ہم اسے نام دے دیتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے کاربن ہے یہاں ہمارے پاس چھے کاربن ہے تو سابقہ ہم استعمال کریں گے ہیگز اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں لہکہ کیا آئے گا اس کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کوئی ڈبل بارڈ تو نہیں ہے تو یہاں کوئی ڈبل بارڈ نہیں ہے اور اگر ہمارے پاس اس کاربن چین میں کوئی ڈبل بارڈ نہیں ہے تو یہ الکین ہوں گے الکین عام طور پر کاربن کی ان تمام چین کے لئے استعمال ہوتا ہے جن میں کوئی ڈبل یا ٹرپل بارڈ نہ ہو صرف اور صرف سنگل بارڈ ہو اس صورتحال میں آپ چھے کاربن کی وجہ سے سابقہ ہیکس لیں گے اور کیونکہ یہ الکین ہے تو لاہکہ این آئے گا تو یہ ہیکسین ہو جائے گا چلیں اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس یہاں یہ ہے اسے تھوڑا اور بڑا بنا دیتے ہیں اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس کتنے کاربن ہیں ادھر ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچے سات کاربن ہیں یہ سارے سنگل بارڈ ہے تو یہ الکین ہوا اور یہ ہپٹین ہے کیونکہ یہ سارے سنگل بارڈ ہے اب اگر یہ چین کی جگہ رنگ بنا لیں تو یہاں سابقہ کے طور پر سائیکلو لگائیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں فرض کریں اگر میرے پاس پانچ کاربن ہیں ایک دو تین چار اور پانچ اگر میرے پاس اس طرح کی چین میں پانچ کاربن ہیں تو یہ پینٹین کہلائیں گے لیکن اگر میرے پاس پانچ کاربن ہوں اور وہ ایک رنگ کی شکل میں ہوں چلے میں اسے بنا دیتی ہوں تو اس طرح سے یہ پانچ کاربن رنگ کی شکل میں تو یہ میں نے پینٹیکون بنا دیا ہے اچھا اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر پانچ کاربن ہیں میں ان کاربن کو بنا بھی سکتی ہوں اور آپ جو یہاں نہیں دیکھ رہے وہ ان سے بانڈ ہوئے ہوئے ہائیڈروجن ہیں ہر کاربن کے پاس دو بانڈ ہے اور باقی کے دو بانڈ یقینا ہائیڈروجن کے ساتھ ہوں گے اور میں یہ ہائیڈروجن یاد دہانی کے طور پر بنا رہی ہوں لیکن ہر کاربن پر دو ہائیڈروجن بنانے سے یہ ڈائیگرام مجھے تھوڑا سی گڑھڑ سی لگ رہی ہے چلے رہنے دیتے ہیں نہیں بناتے اگر ہم کاربن کے چاروں بانڈ نہیں بنا رہے اس کا مطلب یہ باقی دو بانڈ ہائیڈروجن کے ساتھ ہی ہوں گے یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الکین ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی ڈبل بانڈ نہیں ہے یہ سارے کاربن کے ساتھ سنگل بانڈ ہے یہاں پر پانچ کاربن ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ پینٹین ہے لیکن آپ کو ایک اور چیز سوچنی ہوگی کہ یہ ایک رنگ کی شکل میں ہے تو یہاں ہم سابقا سائیکلو لگائیں گے تو چونکہ یہ رنگ ہے تو ہم یہاں لکھیں گے سائیکلو پینٹین اب اگر ہم اسے حصہ میں بانٹیں تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک رنگ ہے ادھر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس پانچ کاربن ہے اور اس این سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے سنگل بانڈ ہیں یعنی سارے کے سارے کاربن کاربن سنگل بانڈ ہیں کوئی بھی ڈبل یا ٹرپل بانڈ نہیں ہے اب اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں اب ہم لفظ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کا سٹرکچر بنائیں گے فرض کریں کہ میرے پاس سائیکلو لون ہی رہے تو اس لفظ سے اس نام سے ہمیں کیا پتہ چل رہے پہلی بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ تو بھئی یہ ہے کہ یہ ایک رنگ ہے یہاں پر یہ ایک رنگ سٹرکچر ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اس میں نو کاربن ہوں گے اور تیسری بات یہ کہ یہ ایک الکین ہے تو سارے کے سارے بانڈ سنگل ہوں گے اب اگر میں سٹرکچر بنانا چاہوں تو ایک رنگ بناوں گی اور اس میں نو کاربن لگاؤں گی یہ بہت مشکل چیز تو نہیں ہے چلے یہ نو کاربن کے ساتھ رنگ سٹرکچر ایک سائیکل کے پہیے کی طرح لگ رہا ہے اچھا اب یہ تمام بانڈ سنگل ہیں تو یہ ہو گیا سائیکلونونین اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ اوکٹین بنائیں تو آپ سوچیں گے کہ یہ لفظ میں نے پیٹرول پمپ پہ کافی جگہ دیکھا ہے لیکن وہ اصل میں اوکٹین مولیکیول کی بات کر رہے ہوں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اوکٹ سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں آٹھ کاربن ہوں گے یہاں کوئی سائیکلون نہیں ہے اس کا مطلب یہاں رنگ نہیں بنے گا بلکہ چین بنے گی اور این سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سارے بانڈ سنگل بانڈ ہوں گے اگر آساند الفاظ میں بولوں تو یہ ایک چین میں آٹھ کاربن ہوں گے یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ تو یہ تو بہت یاسان تھا لیکن اگلی کچھ ویڈیوز میں ہم ان مولیکیولز میں کچھ اور بڑھائیں گے اور ان کو تھوڑا سا اور مشکل کر کے دیکھیں گے کہ ہم اب ان کو نام دے سکتے ہیں یا نہیں